وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر تعلیم اور سپیشلی عمران خان صاحب بندہ جو اپنی جوان بیٹیوں کو وہاں پڑھنے بیج رہا ہے کس لیے کہ یہاں پانڈ نہ ہونے کے وجہ سے کمرے نہیں بند گاؤں والوں نے پانڈ دے کہ کمرے بنوانے ہیں تو پھر سرکاری سکول اس علاقے میں بنانے کا مقصد کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یک نابدو یک نستحین اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آخری نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں اے ایمان والو آپی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجے کرو میں محمد نمورا میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں راجپور بلادر ویلاؤگر اچھتی درودوں اس وقت اپنے گاؤں یعنی ڈاگ جنجیوہ ہائی سکول یہ سکول ہے لڑکیوں کا اور ابھی دو عدد تیس کی کلاسس سٹارڈ ہونے والی تھی تو یقین مانے اس سکول میں فانڈ نہ ہونے کی وجہ سے صرف فانڈ نہ ہونے کی وجہ سے کمرے نہیں بان رہے اور کمرے نہ بننے کی وجہ سے بچیاں بیٹھ نہیں رہی کلاسس سٹارڈ نہیں ہو رہی تو یہاں سارے غریب لوگ ہوتے ہیں ہم گاؤں کے تو کہاں یہاں سے تقریباً پانچ چھ کلومیٹر دور ایک سکول ہے ہائی سکول وہ بھی لڑکیوں کا راجڑ میں تو ایک غریب بندہ جو اپنی جوان بیٹیوں کو وہاں پڑھنے بیج رہا ہے کس لیے کہ یہاں فانڈ نہ ہونے کی وجہ سے کمرے نہیں بن رہے اور بچیوں کی کلاسس سٹارڈ نہیں ہو رہی ہے آئی سکول جو ابھی ہی اس سال منظور ہوا تھا تو فانڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ چل نہیں رہا تو ہمارا یہ مطالبہ ہے انتظامیہ سے بھی کہ میربانی کریں آپ جلتے جلت فانڈ دیں وزیرالہ پنچاب وزیر تعلیم اسپیشلی عمران خان صاحب کہ یہاں کے تقریباً نائنٹی پرسنٹ لوگ آپ کے سپورٹر ہیں اور یہاں کے جو ایم این اے ہیں ملک عمر صلی اللہ موان صاحب ہیں وہ بھی پی ٹی آئی سے ہیں جو ایم پی ہیں یہاں کے وہ بھی پی ٹی آئی سے ہیں ان کے مطلب مجودگی وہ ایم این اے اس وقت ہیں ایم پی ہیں لیکن فانڈ نہیں دے رہے ہمارے گاؤں کی بچیوں کے سکول کو آپ سارے یہ اندازہ لگا لیں کہ یہاں سے جو سات کلومیٹر دور بچیاں جاتی ہیں پڑھنے غریب بچے کی پچی سو تین ہزار رکشے والا کرایاں لے رہا ہے نگائی کے اس دور میں کون اپنی بچیوں کو پڑھائے ان کے خرچ اٹھائے یا رکشیوں کے کرایاں دے وجہ کیا بنی ہے کہ ٹیچریں بھی مجود ہیں اس کے بعد بچیاں بھی پوری ہیں کلاس کی تعداد ہو گئی ہے لیکن فانڈ نہ ہونے کی وجہ سے کمرے نہیں بان رہے اور جس کی وجہ سے بچیوں کی کلاسس سٹار نہیں ہو رہی ہے صرف ایک یا دو لاکھ سے ایک یا دو دو لاکھ رپیہ اگر ہوئے ہماری گاؤں سے والے جو لوگ ہیں جو سب اسٹار ہیں ان سے بھی گزارش ہے اور باقی چیئرمین جو یہاں کے ہیں یا وائس چیئرمین صاحب آپ بھی تھوڑے ہوش کے ناخل لیں اور سکول کی طرف متوجہ ہوں چلو آپ کے کوئی بچیاں وغیرہ یہ رشت دار نہیں پڑھتے لیکن آپ چیئرمین تو ہیں نا یہاں پر آپ غریب لوگوں سے وڈ تو لے لیتے ہیں لیکن جب ان کی اصل جو اس وقت مجبوری ہے مسئلہ یہ ہے میں کہ جوان بچیوں کو بھیجنا پڑھتا ہے دور میں ویڈیو بھی اس ٹیم شوٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت شام کے تقریباً چار سے پانچ بچ رہے ہیں مجھے یہ اچھا مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یار کسی کی بچی یا کوئی تیچر یا کوئی راہ گذر لوگ ویڈیو میں شامل ہو جائیں تو کیسے ہم بدداش کریں کہ سات کلومیٹر دور ایک بچی پڑھنے جائیں ہائی سکول کی بچی جبکہ سکول بھی مجود ہیں ٹیچر بھی مجود ہیں صرف کیا نہیں ہے کمرے نہیں ہیں جی اگر پیسے ہم گاؤں والے لوگوں نہیں اکٹھے کرنے ہیں اگر ہم گاؤں والوں نے فانڈ دے کہ کمرے بنوانے ہیں تو پھر سرکاری سکول اس علاقے میں بنانے کا مقصد کیا تھا تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ سکول بھی سرکاری ہے تو جو فانڈ آنا ہے وہ بھی سرکاری ہے تو انتظامیہ سے یہ رکیسٹ ہے تو ہماری ویڈیو کی تھی خلاف نہیں بان رہی صرف ہم ایز رکیسٹ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فانڈ جاری کریں تاں کہ بچیوں کا ایک سال باش سکے باقی اس ویڈیو تو اقالہ حکام تک پہنچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ہمارے سار شیئر کریں اور ویڈیو ضرور دیکھیں بس یہ ہی ہماری ایک رکیسٹ تھی اللہ حافظ